بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الى الذین یجادلون فی آیات اللہ انہا یسرفون پارچوبی صورت المومن رکو آٹھ آیات نمبر انتر تاو پچتر مذکورہ آیاتوں میں مجادلین فی آیات اللہ کا ذکر ہے جو اللہ کی آیاتوں کو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور فرمایا علم تر الى الذین یجادلون فی آیات اللہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے ان کے حالت و قفیت نہیں دیکھے ہیں جو اللہ کے آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ کے آیاتوں میں جگڑے نکالتے ہیں اور فرمایا انہا یعفقون اے انہا یسرفون من الحق کہا تیرے جاتے ہو حق سے اللہ دینہ قذبو وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہے بالکتاب اے بالقرآن جنہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا ہے اور ان چیزوں کو بھی جھٹلایا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دے کر بھیجاتا ہے وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا جس میں بِمَا میں تمام چیزیں شامل ہیں احکامات ہیں موجزات ہیں تعلیمات ہیں کیونکہ مشرقین عرب تو کسی بھی پیغمبر کو مانتی نہیں تھی تو ان بدبختوں کا یہ جو عمل ہے وَسَوْفَيَا عَلَمُونَ عَن قَرِيب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا بھروجِ قیامت اور ظاہر ہے کہ قیامت قریب ہے بھروجِ قیامت ان کے گردنوں میں توق ہوں گے اور ان توقوں میں زنجیریں پروہ ہوگی اور ان زنجیروں سے ان بدبختوں کو گسیرتے ہوئے يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيم کولٹے ہوئے پانی میں حمیم گرم پانی یا کولٹے ہوئے پانی کو کہتے ہیں آیات کریمہ سے بظاہر یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کو پہلے حمیم میں ڈالا جائے گا اس کے بعد جہیم میں جہنم میں ڈالا جائے گا اور آیات کریمہ تک کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ حمیم جہیم سے پہلے ہوگا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حمیم علائدہ ہے جہیم جہنم علائدہ جگہ ہے دونوں علائدہ علائدہ جگہ ہے اور اس کے تائید سورہ صافات کے آیات سے بھی ہوتی ہے کہ سُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَعِلَى الْجَحِيمِ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حمیم جہنم سے باہر کوئی جگہ ہے جہاں اہل جہنم کو گرم پانی لائے جائے گا حمیم میں لائے جائے گا پھر جہنم میں لٹایا جائے گا اور بعض قرآن کریم کے آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حمیم ہی جہنم میں ہے حَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُقَذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمیمِنْ آن کا تقاضی یہ ہے کہ حمیم اور جہیم ایک ہے بظاہر دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے جہنم کے بہت سارے طبقات ہے جن میں قسم قسم عذاب ہوں گے اب انہی طبقات میں سے ایک طبقہ جو ہے ایک درجہ جو ہے وہ جہیم کا ہے حمیم کا ہے اور حمیم ممتاز ہونے کے آساس پر جہنم سے الگ کہا جا سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں لہذا حافظ ماندید ابن کثیر اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل جہنم کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے کبھی کینز کر حمیم میں ڈالا جائے گا اور کبھی جہیم میں ڈالا جائے گا اور پھر ان کو کہا جائے گا سم قیل لہم اینما کنتم تشرکون ان بدلخص سے پوچھا جائے گا کہ کہا ہے تمہارے معبود باطلہ جو اللہ کے بغیر تم غیر کو پکارتے تھے جن معبودادیں باطلہ کو تم اللہ کے ساتھ شریک اور صحیم بناتے تھے وہاں کہا غائب ہے تمہارے مدد اور نفرت کیوں نہیں کرتے پھر یہ منکرین مشرقین اہل جہنم کہیں گے قالو بلہ انہ وہ تو جہنم میں ہم پہنچ گئے ہیں اور وہ اسنام شیعتین وہ سب معبودان باطلہ آج ہم سے غائب ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اگرچہ وہ جہنم کے کونے میں کسی گوشوں میں پڑے ہوئے ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم کے آیات ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اس کے دلیل ہے اگلی آیات ہے ذالکم بما کنتم تفرحونا فی الارض بغیر الحق تفرحونا فرحہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے خوش ہونا مسرور ہونا اور تمرحونا مرحہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اترانا مال و دولت پر فخر کرنا غرور کرنا تکبر کرنا اور پھر مال و دولت میں عیش و عشرت میں حکومت سلطنت کے غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق میں تعدی کرنا ظلم کرنا زیادتی کرنا جو ایک شرعن مضموم عمل ہے حرام فعل ہے اور فرحہ معاسی کی بنیاد پر بھی نجائز ہے حرام ہے آیات کریم میں فرحہ سے مراد یہ ہے جیسا کہ قارون کی قصہ میں ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین باقی اللہ کی نعمت راحتو پر خوشی کا اظہار جائز ہے مستحسن ہے اور قرآن کریم کے آیت ہے فَبِذَلَكَ فَلْيَفْرَحُ یعنی اس پر خوش ہونا چاہئے تو ایک طرف خوش کرنے کا حکم ہے جو جائز معاملات میں ہے ایک طرف لا تفرح نہ خوش ہونے کا ذکر ہے جو ناجائز امور میں ہے ایک اور بات اہم علمی بات جو عزت الستاد مولانو رحیم اللہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آیات مذکورہ میں فرح کے ساتھ کل قید نہیں لگائی ذَلِكُم بِمَا كُنْتُم تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ فرح کے ساتھ تو قید لگائی لیکن مرحہ کے ساتھ کل قید نہیں لگائی بلکہ مطلقاً سببِ عذاب تہرا دیا سببِ عذاب تہرا دیا اور فرح کے ساتھ بغیر الحق کا قید لگا کر بتلا دیا کہ ناحق اور ناجائز چیزوں میں لذتوں میں خوشی کا اظہار کرنا یہ حرام ہے اور حق اور ناجائز نعمتوں پر بطور شکر خوش ہونا یہ جائز بھی ہے مستحسن بھی ہے سواب بھی ہے تو تفرحونا فیلعود بغیر الحق میں اللہ تعالی نے مقید فرمایا اور وَبِمَا كُنْتُمْ تَبْ رَحُونَ کو مطلق ذکر کیا زہر مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتی ہے اور مقید اپنے تقید پر جاری ہوتی ہے اگر فرحا بغیر الحق ہے تو ناجائز ہے اور اگر حق پر ہے تو جائز ہے اور تمرحونا ہر حالت میں ناجائز اور حرام ہے عَلَمْ تَرَ الَّذِينَ کیا نہیں دیکھا ہے آپ نے الَّذِينَ ان لوگوں کو يُجَادِلُونَ جو جگڑے کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کے آیتوں کے بارے میں اَنَّا يُسْرَفُونَ کہاں وہ پیرے جاتے ہیں الَّذِينَ قَذَبُوا بِالْكِتَابِ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہے بِالْكِتَابِ اے بِالْقُرْآنِ قُرْآنِ کریم کو وَبِمَا اور اس کو جو ارسلنا بھی ہی جو ہم نے دے کر بھیجاتا رسولنا اپنے رسولوں کو فَسَوْفَيْا عَلَمُونَ پس ان قریب معلوم ہو جائے گا ان بدبختوں کو بروجِ قیامت اِذِلْ اَغْلَالُ جَبْ تُو پڑے ہوئے ہوں گے فِي آنَاقِهِم ان کے گردنوں میں وَسَّلَاسِلُ اور زنجیرِ يُسْحَبُونَ گسیتے جائیں گے یہ لوگ فِي الحمیمِ کُلْتے ہوئے پانی میں ثُمَّ فِي النَّارِ پھر آگ میں پھر آگ میں يُسْجَرُونَ وہ جنگ دی جائیں گے ثُمَّ قِيلَ لَهُم پھر کہا جائے گا ان سے اَيْنَمَا كُنْتُم کہا ہے جن کو تم تُشْرِقُونَ شریک تہراتے تھے من دون اللہ اللہ کے بغیر سوائے اللہ کے قَالُوا وہ کہیں گے بَلُوا وہ کو گئے ہے عَنَّا ہم سے غائب ہو گئے ہم سے بَلْ لَمْ نَقُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْعَاد بلکہ ہم تو نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو زَقَ ذَالِك اسی طرح يَدِلُّ اللَّهُ الْقَافِرِينَ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ذَالِكُم یہ عذاب تم پر اسی لئے ہے بِمَا كُنْتُم تَفْرَحُونَ فِلَاوْدِ کہ تم خوش ہوتے تھے زمین پر بغیر الحق نحق وَبِمَا كُنْتُم تَمْرَحُونَ اور اس کے بدلے کہ تم غرور کرتے تھے تَكَبْرُونَ تم غرور کرتے تھے تَكَبْرُ کرتے تھے اللَّهُمَ الصَّلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ تَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَائِيمُ